شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے قریباً اڑھائی برس بعد پانئی سو بہتر میں پیدا ہوئے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت عثمان تھا جو اپنی کنیت ابو القحافہ سے مشہور تھے آپ رضی اللہ عنہ کا شجر نصب مرہ بن کعب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنی کنیت ام الخیر رضی اللہ عنہ سے مشہور ہوئیں حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دین اسلام قبول کرنے میں اولیت حاصل ہے اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتداء میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے رہا میں وقف کر دیا حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی چار نسلیں صحابی رسول تھیں اور آپ نے بے شمار غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے انہیں خرید کر آزاد بھی فرمایا تھا حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا اور ہر مشکل گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور کسی بھی ازمائش میں امان متزلزل نہ ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی لوگوں کی نماز میں امامت فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وسال کے بعد پہلے خلیفہ بھی منتخب ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان تمام امور کو ملحوظ رکھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جاری تھے اور جن کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم موجود تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وسال اکی جماد سانی تیرہ ہجری بروز سنوار کو تریسٹ برس کی عمر میں ہوا ابن سعید کی روایت ہے کہ بوقت ویسال آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اتنی ہی تھی جتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون بھی کیا گیا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے مقام یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا لکب صدیق کی وجہ تسمیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لکب صدیق کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج سے واپس لوٹے اور قریش مکہ کو اپنی مراج سے اگاہ کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ مراج کے بارے میں پتا چلا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس تصدیق کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لکب دے دیا ابن سعد کی روایت میں ہے کہ جب مراج شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی شیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میری اس شیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لکب صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے بھی کوئی لغسش نہیں ہوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عود پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہمراہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی بھی تھے عود پہاڑ پر زلزلہ آ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیر سے عود پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے عود ٹھہر جا تجھ پر اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں حضرت سیدنا علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ وسلم کے وسال پر فرمایا اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ وسلم کا نام صدیق رکھا پھر آپ رضی اللہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ تھا وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہی متعقی ہیں لکب اتیق کی وجہ تسمیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ وسلم کے اسم گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ وسلم کا نام اتیق تھا اتیق کے معنی ازاد کے ہیں مگر بیشتر محققین و محدثین کا قول ہے کہ اتیق آپ رضی اللہ وسلم کا لکب ہے ام الممنین حضرت سیدہ آئشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میں اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھی اور کچھ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حجرہ مبارک کے باہر تشریف فرما تھے اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی اتیق یعنی ازاد کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا اللہ عز و جل نے ابو بکر کو آگ سے ازاد کر دیا ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتیق کے لقب سے بھی مشہور ہوئے حضرت لیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتیق آپ کی خوبصورت صورت کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے نہایت متقی و پارسہ صدیق اکبر ہیں تکی ہیں بلکہ شاہِ ات کیا صدیق اکبر ہیں سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی رفیقِ سرورِ ارض و سما صدیق اکبر ہیں ولادت کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے متعلق بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے اڑھائی برس بعد پانچ سو بہتر ہجری میں پیدا ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے آپ دونوں کی گفتگو سے مجھ کو اندازہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں بڑے ہیں بتوں کو پتھر سے مار کر توڑ دیا حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور جہالیت میں بھی کبھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوئے تھے بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دور جہالیت کی تمام جہلانہ رسوم و رواج سے باغی تھے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماس سے فرمایا میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد مجھے ایک کوٹھڑی ملے گئے جہاں کئی بت موجود تھے انہوں نے مجھے اس کوٹھڑی میں بند کر دیا جب مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو تو اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا پھر میں نے ایک بت سے کہا کہ میں برہنا ہوں مجھے کپڑے پہناو تو اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا پھر میں نے ان بتوں کو پتھر مار کر توڑ دیا شراب کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دور جہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا حضرت سیدہ ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دور جہلیت میں میرا غزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلازت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے اپنے موں کے پاس لے جاتا جب اس کو اس غلازت کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ ہاتھ موں میں ڈالنے سے رک جاتا میں نے جب اس آدمی کی حالت دیکھی کہ وہ نشے کی حالت میں اس قدر گھنونا کام کر رہا ہے اس قدر برا کام دیکھ کر میں نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر دیا دور جہلیت سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی حضرت سیدنا اوکر صدیق رضی اللہ عنہ دور جہلیت سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور اکثر و بیشتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تجارت کی غرص سے گئے اور بہیرہ راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ بھی اس وقت حضور نبی کریم کے ہمراہ تھے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ دور جہلیت میں تجارت کرتے تھے اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر آپ رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا کل سرمایہ جو کہ قریباً چالیس ہزار درہم تھا سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا اسلام قبول کرنے کے متلک روایات امام سحیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام دی تو حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردوں کے اس دعوت کو قبول فرما لیا آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیدہ علیدہ داخل ہوا وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا پھر وہ چاند آپ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ کی گود میں جمع ہو گیا آپ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے اور تم اس نبی کے دامن سے وبستہ ہو گئے اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند بھی ہو گئے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سیہن میں تشریف فرما تھا زید بن عمر بھی میرے ہمراہ تھا اس دوران امیہ بن ابی سلعت جو کہ شائر تھا وہاں سے غزرا اس نے زید سے کہا خیر کے متلاشی تم کیسے ہو زید نے جواب دیا میں خیریت سے ہوں امیہ بن ابی سلعت نے پوچھا کیا تم نے پا لیا زید نے کہا نہیں تب امیہ بن ابی سلعت نے شیر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے اور صرف ایک دین باقی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر امیہ بن ابی سلعت نے کہا جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلعت کی بات سن کر میں ورکہ بن نوفل کے پاس گیا جنہوں نے مجھے بتایا ہاں بتیجے ایک نبی کا انتظار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا تہذیب تاریخ ابن اساکر میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ بیسط نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ملک یمن تجارت کی غرص سے گئے ملک یمن میں آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات قبیلہ عزت کے ایک عمر سیدہ عالم دین سے ہوئی جو کہ تمام اسمانی کتابوں کا عالم تھا اس نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا تم حرم کے رہنے والے ہو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں اس عالم نے پوچھا کیا تم قریشی ہو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں قریشی ہوں اس عالم نے پھر پوچھا کہ کیا تم تیمی ہو یعنی بنو تیم سے تمہارا تعلق ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں تیمی ہوں اور میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے اس عالم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے جو انقریب مبوس ہونے والا ہے حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ عنہ کو سفر کی کامیابی کی مبارک بات دینے کے لئے سرداران قریش کا ایک وفد آیا اور کامیاب تجارتی سفر کی مبارک بات دی اور کہنے لگے کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے اباؤ اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور آپ وہاں تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر آنے کی درخواست کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے ارز کیا اے ابو القاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی آپ کے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر میرے پروردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لئے مبوس فرمایا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدا واحد کی عبادت کی تلقین کروں انہیں برے کاموں سے روکوں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو کہا بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوٹ نہیں بولتے اور آپ ہی اس منصبِ عالی کے اہل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں اور صلح رحمی کرتے ہیں آپ اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں میں آپ کے دستِ حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دعوی نبوت کی دلیل مانگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُو نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر بھی تُو نے معلوم کی تھی پھر تُو ملک جمن میں ایک عالم سے ملا تھا جس نے تجھے خبر بھی دی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو حیرانگی سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام باتوں کی خبر کس نے دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عظیم فرشتہ نے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر وحی نازل کرتا رہا ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ کے نبی برحق ہونے کی گواہی بھی دے دی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام قبول کیا تھا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت سیدنا ابوکر صدیق کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کو ان پر فوقیت حاصل تھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چار باتوں میں فوقیت حاصل تھی میں ان کا ہمسر نہیں تھا اسلام کا اعلان کرنے میں ہجرت میں پہل کرنے میں غار میں حضور نبی کریم کے ساتھ ہونے میں اور علانیہ نماز قیم کرنے میں وہ مجھ سے بہت آگے نکل گئے انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اسے چھپا رہا تھا قریش مجھ کو حکیر سمجھتے تھے جبکہ وہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق کو پورا پورا وزن دیتے تھے اللہ کی قسم اگر حضرت سیدنا ابوکر صدیق کی یہ خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا اور تعلوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا اسی طرح کہ کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے اور تم دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالی نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی امام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام آزم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے اور اس قول کی تصدیق ترمزی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے سلام قبول کیا جبکہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام قبول کیا والدہ کا اسلام قبول کرنا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بنت سنہ رہیں جو ام الخیر کے لقب سے مشہور ہوئیں آپ رضی اللہ عنہ آغاز اسلام میں ہی دار ارکم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دارہ اسلام میں داخل ہوئیں حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ ایک دن صحابہ اکرام کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھی اور اس وقت اسلام لانے والے صحابہ کی تعداد انتالیس تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسرار کر رہے تھے ہمیں کھل کر تبلیغ کرنی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اس لیے ابھی کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسرار بڑھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو خانہ کعبہ میں لے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر تشریف فرما ہو گئے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم کے حکم سے خطبہ دینا شروع کیا اس دوران کفار مکہ نے دھاوہ بول دیا عطبہ بن ربی جو بعد ازان جنگ بدر میں سب سے پہلے قتل ہوا تھا اس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر گھونسوں اور جوتوں کی بچھاڑ شروع کر دی جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک سوج گیا اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو عطبہ بن ربی کے چنگل سے چھڑایا اور گھر پہنچا دیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ کھلانے پلانے کا ارادہ کیا تو آپ نے قسم کھائی کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک کچھ بھی نہ کھاؤں گا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے والدہ ماجدہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ وہ جائیں اور ام الجمیر رضی اللہ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہ اسی وقت حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فی الحال کچھ معلوم نہیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے پھر حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائیں اور حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی خیریت دریافت کی حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا پھر اپنی والدہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دارِ ارکم تشریف لے گئے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کو بوسہ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنے اس جان عصار صحابی کی حالت دیکھی تو آپ پر بھی رکت تحری ہو گئی حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں بتایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کے مسلمان ہونے کی دعا فرمائیں چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت امو الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت امو الخیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئی انسانوں سے نہیں اللہ تعالی سے جزا کا طالب ہوں حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی کمزور غلام کو دیکھتے جو اپنے مالک کے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو خرید کر ازاد فرما دیتے حضرت ابو کحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت اسلام نہ لائے تھے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم نے غلام ازاد کرنے ہیں تو طاقتور اور توانہ غلام ازاد کراؤ تاکہ اگر کبھی تم مشکل میں ہو تو وہ تمہارے کام آسکیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے فرمایا میں انسانوں سے نہیں اللہ تعالی سے جزا کا طالب ہوں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے جواب میں ارشاد باری تعالی ہوا جو اللہ کی راہ میں دے تقوی اختیار کرے اور بھلی چیزوں کی تصدیق کرے ہم اس کے لئے نیکی کرنا آسان کر دیتا مال کی جگہ پر پتھر رکھ دیئے حضرت اسما بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال جو کہ چھ ہزار درہم بنتا تھا اپنے ساتھ لے گئے ہمارے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور نبی نہ ہو چکے تھے آئے اور کہنے لگے با خدا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح اب وکر خود گیا اور تم لوگوں کو صدمہ پہنچا گیا اس طرح وہ مال بھی لے گیا ہے اور تمہیں مسئیبت میں ڈال گیا ہے میں نے کہا نہیں دادا جان وہ تو ہمارے لیے بہت سارا مال چھوڑ گئے ہیں اس کے بعد میں نے کچھ پتھر گھر میں اس جگہ رکھ دیئے جہاں والد بزرگوار اپنا مال رکھا کرتے تھے اور ان پتھروں پر کپڑا ڈال دیا پھر میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور ان پتھروں پر رکھتے ہوئے کہا یہ مال ہے جو جناب صدیق اکبر ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں انہوں نے کہا یہ تو خوب ہے اور تمہارے لیے کافی بھی ہے والد بزرگوار کا اسلام قبول کرنا حضرت ابو کوحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز اسلام لائے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو خود لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم انہیں گھر میں ہی رہنے دیتے میں خود وہاں چلا جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو کوحافہ رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور انہیں کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرمایا حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والد بزرگوار کے اسلام قبول کرنے کے متعلق فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے مجھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوکر تم نے سچ کہا خیر ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ جناب ابو طالب کا ایمان لانا اور ایمان نہ لانا ایک اختلافی مسئلہ ہے کئی علماء کرام ان کے ایمان لانے کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں تو کئی ان کے ایمان نہ لانے کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں تو ہم اس اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھ رہے بس یہ تو کتاب کی لائنیں تھی جو ہم نے پڑھ دیں ویسے میں اپنے طور پر اگر کہتا پھر ہوں تو میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ کو مومن مانتا ہوں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد پر بات کرنے سے پہلے ہمیں اپنے والد کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں تبلیغی کاوشیں حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو تقویت ملی اور آپ رضی اللہ عنہ چونکہ قریش مکہ میں بلند مقام کے حامل تھے اور ہر شخص آپ رضی اللہ عنہ کی عزت کرتا تھا اس لیے جب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے حلقہ احباب میں دعوت اسلام دی تو بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جب حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 38 سال تھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد تبلیغ اسلام اور شات اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے بنی امیہ بنی اسد بنی زہرہ اور بنی تمیم کے کئی امادین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب شروع میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان بن عفان حضرت زبیر بن عوام حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعید بن عبی وقاس اور حضرت طلح بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور ان پانچوں صحابہ کا شمار اپنے قبائل کے نامور سرداروں میں ہوتا تھا اور بعد ازاں یہ تمام صحابہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دعوت سلام دی تو سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان حضرت طلح بن عبیدلہ حضرت زبیر بن عوام حضرت سعید بن عبی وقاس اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد حضرت عثمان بن مزعون حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ارکم رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سیہن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی جہاں ابتدائے اسلام میں آپ رضی اللہ عنہ نماز ادا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی فرماتے تھے دوران تلاوت آپ رضی اللہ عنہ پر گریہ تاری ہو جاتا اور لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ کی تلاوت سننے کے لئے اکٹھا ہو جاتا یہ حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرسوز تلاوت کا ہی اثر تھا کہ بے شمار لوگ آپ کی ہدایت کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے مال و مطا سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وقف تھے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے شمار غلاموں کو بھاری معافظہ دے کر آزاد کروایا آپ رضی اللہ عنہ نے اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مالی امداد بھی فرمائی حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدائے اسلام میں سات ایسے غلام جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا بھاری معافظہ دے کر خریدا اور پھر انہیں ازاد بھی کر دیا ان غلاموں میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ عز و جل نے صورت بکرہ میں ارشاد فرمایا ترجمہ جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ مال خرچ کرنے میں کبھی تو پوشیدہ رہتے ہیں اور کبھی ان کا اظہار ہو جاتا ہے پس ایسے نیک بندوں کے لیے ان کے خدا کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا عجر اور ثواب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا مجھے جس قدر نفع حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے پہنچا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو آپ رو دیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ذات میرا مال و مطا سب آپ کے لیے وقف ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائی آپ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے مشرق آقا نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کو تبتی ریت پر لٹا دیتا اور اوپر پتھر کی بھاری سل رکھ دیتا اور کہتا تھا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو ایک دن وہ ایسے ہی آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ آہد آہد کہہ رہے تھے اس دوران حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور وہ اس سے قبل بھی آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ چکے تھے مگر اس دن برداشت نہ کر سکے اور آپ رضی اللہ عنہ کو پانچ اوکیاں سونے کے عوض خرید لیا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا میں نے بلال کو ازاد کر دیا ہے مشرقین مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم سے روکنا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد ابو طالب فوت ہوئے ان کی وفاد کے تین دن بعد قریش مکہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اس موقع پر حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ آگئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرقین مکہ کو ہٹاتے رہے اور فرماتے تھے کیا تم اس بنا پر ان کو شہید کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس بات کی دلیل بھی ان کے پاس ہے اور اللہ کی قسم آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں آپ جو کچھ بھی کر لیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اطحر پر ایک نشان بھی نہیں آنے دوں گا اور اس طرح حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرقین مکہ سے حفاظت کی موسیقی